موسیقی اسلام علیکم خواتین حضرات شروع کرتے ہیں آج کا حس پیال میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم پاکستان کے معروف فلم ڈائریکٹر محترم جناب ہیرا سپریٹ صاحب کی طرف جی اسلام علیکم ہیرا صاحب کیمرہ آن لگ دا کہ سوچا اندی دنیا چے چلے گئے آمد ہو رہی آمد لوکیشن تے گئے ہیرا صاحب سٹارٹ ساؤنڈ ایکشن ہو گیا سار سر اٹھ جائے پلیز چلے میرا خلا اگر بیزی ہے تو رہنا دیتے جنید میان میرے کوچے میں یہ جو شور سا ہے میرے کوچے میں یہ جو شور سا ہے یہ اس سے پیسے لینے والوں کا ہے نا میرے پتر تخلیقی کم میں میرے کوچے میں یہ جو شور سا ہے کوچا ہے نا دا ہے کتنے کمرے دا مکانے نا دا آپ کا کوچا تلو مالا ہے یا سادہ ہے کتر گالی ہے کہ تخلیق کار کھجل نہ ہوئے تو تخلیق ہو نہیں ساکتا یہ بھی جانچ دوانوی کا گال داست ہے یہ توسی ہمیشہ دیکھیا ہونے کے بڑا بندائی جڑا وہ بستی ہو رہیا میرے کوچے میں یہ جو شور سا ہے میری تخلیق کی ہے آہوزاری کیا بات ہے جلے ادمیاں بڑے آدمیوں تسی ہی تھے بڑی گال سمجھنا لے کوئی مغز ہو اس پروگرام اچھی لو پتر تو آنوہ جی کا گال دستن لگیاں تسی حیران ہو جاؤگے پروجیکٹ ایسا شروع کرنا پہ گئی ہے پتر جی کہ جیڑا ایک مہینے دے اندر اندر پورا کر کے تے سکرین تے سٹنے چونکہ آہا کیا سٹائل ہے انوان ہے جو میرا جو ون لائن ہے میری فلم کی سٹوری کی اس کا ویدر سے تعلق ہے کیا بات ہے ٹاپک بیٹا میں چن بیٹھا وہاں سردیاں چھے ریلیس ہو نالا فلم دا نام رکھ بیٹھا چلغوزے کی تلاش سامنے بیٹھا تلاش بیٹی حیران ہو جاؤگے سنکے تسی کہ فلم میں اس دا ہیرو جیڑاو میرا پتر چیت آئے میں کامیاب ہو گیا ہیرہ جی میں کار دا سما کے میں ہیرو بن گیا تنال دا سما کے میرا انتظار نہ کرنا چلغوزہ لبنا کوئی آسان کام نہیں زندگی موت دا کھیلے میں لب کیا مگا چلغوزہ بیٹھا کارالی انہوں سرپرائز دینے سدھا سینڈبچ لیا گیا اسکلین تیوے کہ حیران ہو جانگے مو چم لینگے تیرا چونکہ اینڈا رسک صرف تیرے کارالی لے سکتے لہ جی جنید میان سٹوری سنکے تسی حیران ہو جاؤگے چلغوزہ جی ڈا تو انہوں پتہ یہ ہر سال بے تہاشا قیمت بدا رہے آپ جی جی حیران جی کہ میں گل کرا میں جو کشمی آج آج میں جو کشمی آج تاڑیاں چھتی ہیں صدقی اللہ تیری زندگی کرے پترے دا مطلب ہے تو بھی کشنی چونکہ میں بھی کشنی کیا چلی کشنی تیاؤ پر چلی ہے اسے ٹیمیز آیا کرنے بیٹھو 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 ہمیشہ ہی کئی دیکھ ایسی کشنی آج جی چی پل ہے بیٹھے آج جی نوی پاگ لگ دینے ہمیشہ تاڑے سامنے ساری زندگی اینہ نائے فنمیٹسٹی چھیرہ سپریٹ مگر سر سٹکی تو رہیاں اچھا اچھا ہے تاڑی آج جی لوگ ہی کہنے نہیں کہ سر سٹکے سلٹان دے ٹوٹے لاب دے پھر دیں اے پتر ٹوٹے چولان دے ٹوٹے کھرے گھوٹے میری آ پترہ آج جی چی برکتانی جنیت جی فلم شروع جڑی کیتی ہے چلغوزے کی تلاش اے میری جانمینے دے اندر اندر مکانی ہے تے سردیاں دے اندر اندر ریلیس کرنی ہے فیر یہ دا مول پین ہے لوگ سٹوری سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے تندہیں چملی کیاں تبالب ہو گے جنیت جی فلم شروع ہوئی ہے ہیرو تے ہیروین جناب آگ تی پاڑی دے اتے کھلو تے ہیرو تے ہیروان پاڑی دے کھلو تے جی بٹا یہ سب میری باہ دی دو آئے سب میری باہ دی دو آئے میں کتے چلا کیاں لیکن ہیروین کی ماں کی بدو آئے بدو آکھیں نوے ہیرو نی یا ہیروین نوے لوگ پائی جی ہیرو تے ہیروین پاڑی کے دھلو تے یہ کیا ہے Perché ہوں کہ میں سب بٹا پڑی دے کھلو تے پاپڑ پ نہیں چھنا لے دے کھول پاپڑ جے ٹوکری چھو کٹ کے تو enrolled دے تے نمک پاڑwno اے درا میرے اتھل غور کرو ایسے لئے ہاتھ دا کلوز جے لو جی پاپڑ دے اکتے تو نمک پیا گیا ہے ہیرو ان نے پاپڑ پھڑ کے دندائیں چھ دبایا ہے دنال ہیرو نو آکھے آکے پر بیس میرا بڑا دل کر دیا کہ کدی چل گوزے بھی کھاؤں جنیہ جی ہیرو چکے بہت ہی غریب آدمی ہیں اے فرمائے سن کے ہیرو ان دی ہیرو دی سجی آکھچوں میرا خیال ہے نہیں کبھی نہیں آنکھیں کے سجی رکھانگے سجی آکھچوں اتھروں لگی دی راجی میرے بانے کبھی آکھ رکھو سجی آکھتے میرے پتھر دیجئے آہ ہائے ہیرو کی ایک آنکھ ہی نہیں ہے تو اسے فکر نہ کرو تو ہمارا پورا بیکھا گا بٹا پسیچنا لڑو بٹے یہ تقنیک ہوتی ہے یہ تقنیکل کام ہے پتر میں پتھر دی آکھچوں بھی پانی کٹ دیں میں کٹو ہیر آنکھ نہیں بہتا میں ڈریکٹر ہو یہ میرے خبے ہاتھ دا کام میں پتھر دی آگ چونہ بھی اتھروں کٹ سکتے ہیں بڑے ڈریکٹریں آپ نکال سکتے ہیں لو جی جنیت صاف ہیرو نے ہیرو ان دے پاپرتے ہاتھ رکھ کےوادع کید انہیں کیا پنیری میں انہوں تیری جان دی قسمیں ہیں میری زندگی روے نہ روے میں تنہوں چل گھوزے ضرور خواواں گا انہی گل کیتی ہے جنیت صاحب کے میوزک دی آواز آئیے کڑ 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 پاپڑ گے کلوز کر کے دھایا کہ پاپڑ ٹوٹ کے ٹوٹے ٹوٹے ہو گئے شیشہ ہو یا پاپڑ آخر ٹوہوٹے جاتا تو بچیاں اتے بہ جا میرے بیٹے اتے بہ جا تاکاتے نو دستنے انگوں کرنا کی لو جنیت جی کٹ کر کے دھانے کہ ہیرو ایک ڈرائی فروڈ دی دکان تے کھلوتا ہے دکان دار جیڑا او میرا انساری یہ جی بڑی میر بانی ہیرا صاحب شکر منوئی رول ملے ہیں بس احتیاط کر رہی ہیں کہ خود نہیں ڈرائی فروڈ کھا لو جنیت جی ہیرو نے پوچھے آپ پلوان جی چل گوزے کس طرح کلو دیتے نے ویلن ہسے ہے کاکا ست ہزار پی یہ کلو نے غربت ہو دیتا مذاک اڑایا ہے ویلن نے ہیرو دے متھے تے تریلی آئی یہ کہندا ہے ست ہزار رپے کلو فیر ویلن کہندا یا ہو تریلی کیوں آگئی تیرے بتھے تے ہیرو نے متھا صاف کیتا ہے کہ کیا ہے نہیں پلوان جی کوئی ایسی گال نہیں تھی نکل گیا ہے آئے ہاں دیکھو درہ میں ہیرو کرتا ہوں تو وہ کچھا ڈریکٹر ہوں دا جنیت سا تو انہیں سینڈ ریک کر لینا ستا ہے کیا آپ ماتے سر میں پرے سینڈ کی کرتا ہے ہیرو ہیرو دی گینتی پتھر دے پاڑتے باج رہی ہے بیگراؤنڈ میوزک پچھے میں بڑا ہیوی رکھے ہیں ایک گینتی مار دے پاڑتے تے آواز آن دی یہ ڈم اور سارا پاڑ جیڑا ہے وہ کم بدہ ہے پورا پاڑ کم بدہ دہایا ہے جنیت ساپ ایک عاشق دی طاقت دہائی ہے ایک کو گینتی نہ پاڑی لنڈی ہے جی اے طاقت صرف میری ماں جی دی دعا ہے میری ماں جی دی دعا ہے ات کر پھر میرا خیال ہے فلم دی ڈریکشن بھی ماں جی کو نے دعا دیا ہے پتر ماما سارے ہیں دیا 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 نے نال ہیرے سپر اٹ دا پجاسالہ تجربہ بھی ہے لاجنا پہاڑ کم برینے ہو دے تے گینتیاں واجریں یعنے مونٹاجز شروع ہو گئے ادھروں سی وہاں رہے ہیں کلنڈر دی تریخ بدل رہی ہے ادھروں مینیجرے جیڑا فیکٹری دا او میرے چیتے نو تڑا تڑ پیسے دے رہے ہیں ادھروں گینتیاں واجریں یعنے ادھروں تریخیں بدل رہی ہیں ادھروں پیسے مل رہے ہیں ادھروں گینتیاں واجریں یعنے کٹ کر کے انہا شاٹائیں کی دہانیں یعنے یعنے ایک گینتی ہیرو دے پیر تے واجی یہ خون دی تتیری نکلی یہ ساس کی دعا ہے ایسا بیٹ ہوئی تے فلم اٹھڑی یہ ہیرو نے پروائی نہیں کیتی انہیں مٹی بھڑ کے زخم دے اٹھے سٹی یہ تے پھر گینتی ماری عشق خون مانگتا ہے اور پروائی نہیں کرتا عاشق جو ہوتا ہے لو میری جان مونٹاجز چل دے جا رہے ہیں ٹھا 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 پسینہ صاف کر کے تے ہیرو دے چیرے دے ہوتے کیمرہ آیا تو انہیں سمائل دیکھے کیا ہے لو جی سات ہزار پورا ہوئی جو جنید صاحب ہیرو خوشی نل سر دییاں چیہ دییاں باوالی شرٹ پاک اے ہیرو ہیں انہوں نال پھڑ کے تے جو دو انساری دی دکان تے پہنچے ہیں تو انہیں کیا ہے ایک کلو چلگو دے دے دیو جی ویلن فیر ہسے ہیں اور انہیں تنزیہ کیا ہے کہ پتر پیسے کول ہے انہیں کلو چلگو دے دے ہیرو نے غصہ چڑھیا ہوں نہیں کر کے پیسے کڑھے انہیں تو موہ تے مار کے کہنے دے یا لہا پھڑے سات ہزار ویلن فیر ہسے ہیں انہیں انجھ کر کے پیسے کٹھے کر کے واپس ہیرو دے موہ تے مارے دے انہیں کیا ہے چلگو دے نوزار پر کلو ہو گئے سال بعد آیاں منڈیا سات ہزار پیشلے سال سن ہیرو دے فیسے کامرا چارج کیتا ہے ہیرو دے افسوسنل موں کھل گیا ہے کٹ کر کے بھائیا کہ ہیرو اندہ ہاتھ ہیرو دے موڈے تے آیا ہے تے پچھو ہیرو اندہ آواز آئی ہے کالو اڑیا اے تیرے وستی گل نہیں تیری ماں تین دوامہ دین دی ہے جا جا کے ہو دی خدمت کارے اڑیا کھانے تے چلگو دے نے نا پھئر کی ہویا میں ڈرائی فروٹ آلے پلو آنال پہ آگا ہیڈا جی ہیڈا جی ہیڈا جی ہیڈا جی اے تو میری ماں دے دوامہ شروع ہو گئی لو جنیت ساب ہیرو اندہ پرت کے ڈرائی فروٹ آلے پلو آنال محبت بریان نظرہ نہ بیکھیا ہے پلو آن نے چلگوزیاں چھ ہاتھ ماری ہے ایج کر کے چلگوزے ہوا چڑے نہیں ایک چلگوزہ ہیرو اندہ کیچ کیتا ہے انہوں چھلیا ہے تو بھی چھو ریت نکلائی کٹ کر کے دھانیا کے ہیرو نے واپس پرت کے مسکرا کے ہیرو اندہ دیکھیا ہے ہیرو اندہ نے بھی ہیرو اندہ دیکھیا تے ریت آلہ چلگوزہ پراس اٹ کے تے سلو موشن چھ ہیرو اندہ دوڑی ہے تے اٹھے ٹائٹل آیا ہے چلگوزے کی تلاش پسند آئی جی سٹوری بہت زبار منالو پھر کلو چلگوزے ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا مقفہ ہمارے ساتھ رہے اس وقت دنیا میں مونگ پھلی اور مونگ پھلی سے بننے والا جو آئل ہے پینٹ آئل اور پینٹ بٹر اس کی اتنی تیزی سے انڈسٹری پھیل رہی ہے اس کی کاشت ظہر ہے پھر پھیل رہی ہے پانچ کروڑ ٹن کے لگ بھگ جو ہے وہ مونگ پھلی اس وقت کاشت ہو رہی ہے پانچ کروڑ ٹن اچھا مجھے دنوں کئی دفعہ اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے تون تون دو چیزیں عوام کی غریب عوام کی پہنٹ سے دور ہوتی جا رہی ہے جو چند سال پہلے تک غریب آدمی آسانی سے افورڈ کر لیتا تھا فروٹس میں تربوز اور ڈرائی فروٹ میں مونگ پھلی یہ دو چیزیں آپ پیچھے نظر دوڑا کے دیکھیں فروٹ میں جو تربوز تھا غریب سے غریب آدمی بھی ضرور کھا لیتا تھا اور جو ڈرائی فروٹ میں مونگ پھلی ہے یہ تو ہر بچہ جو ہے وہ چھوٹا سا ہی ہوتا ہے تو یہ گوگا مجھے بتاتا ہے کہ میں کوئی تین چار سال چھلڑوں سمیت بھی کھاتا رہا ہوں چھلڑوں سمیت نہیں یہ تو پودے سمیت فصلوں میں گز کے بھی کھا لیا نہیں یار جب چھوٹا تھا اس وقت کی بات کر رہا ہوں چھوٹے ہوں گے کوئی بکرانی سی ہوتا اب مونگ پھلی کا تازہ ریٹ پتا ہے کیا ہے چار سو روپے کیجی اب دیکھو ہمارے ہوش کی باتیں ہیں ابھی چند سال پہلے مزدور آدمی جو ہوتا تھا وہ دھیڑی سے واپس جاتا ہوا یہ کلاس میں دو تین مزدور جا رہے ہاتھ میں انہوں نے مونگ پھلی کا نفافہ پکڑا ہوتا تھا اور مونگ پھلی سے وہ لطفا دو اب آپ نے یہ منظر کتنی بار دیکھا ہے آج آپ دیکھ لیں غریب ترین آدمی جو ہوگا وہ آپ کو مونگ پھلی کھاتا ہوا نہیں نظر آئے گا پہلے یہ منظر عام ہوا کرتا تھا ہر شخص مونگ پھلی ضرور کھاتا تھا پہلے تو سردی سفر میں بھی لے جاتے تھے پھلکل گوگا تو بس میں بیٹھتا بھی اس سواری کے ساتھ تھا جو مونگ پھلی کھا رہی ہوتی تھا یہ دیکھتا ہی ایسے تھا کہ وہ خود ہی کہہ دیتا تکھانی ہے جی آپ نے اجد یہ کوئی مونگ پھلی نہیں بھی سی نہ دیندہ تو ادھے چھلڑا دے اتھو پہر رہا کے کرچ کرچ کر کے یہ رو ار لیا گیا گوگا اپنے سسرال گیا اور انہوں نے ایک کلوئے سے مونگ پھلی دی جا کے بچوں کو دے دینا یہ واپسی بس میں آواز لگا کے بیچ آیا مونگ پھلی یہ ہے تازہ کرا رہی ہے گرمہ کرا رہی ہے آنے کاروں باری تو یہ شروع سے یہ تو اس کا بزنس سکیل ہے نا اجھا اب ہم اس کو جب ایک تو غریب کے ہاتھ سے مونگ پھلی گئی دوسرا ہم وطن عزیز اس قیمتی فصل سے نہ ہونے سے کیا کھو رہا ہے یہ بہت بڑا لمحہ فکری ہے اس وقت دنیا میں مونگ پھلی اور مونگ پھلی سے بننے والا جو آئل ہے پینٹ آئل اور پینٹ بٹر اس کی اتنی تیزی سے انڈسٹری پھیل رہی ہے اس کی کاشت ظاہر ہے پھر پھیل رہی ہے پانچ کروڑ ٹن کے لگ بھگ جو ہے وہ مونگ پھلی اس وقت کاشت ہو رہی ہے پانچ کروڑ ٹن اس میں سے کموں بیش پونے دو کروڑ یا دو کروڑ ٹن جو ہے وہ تو چائنہ پیدا کر رہے اور لگ بھگ جو پونہ کروڑ ہے وہ ہندوستان پیدا کر رہے اور وقت نے عزیز پاکستان میں ٹوٹل جو پیداوار ہے مونگ پھلی کی یہاں پر اتنے زیادہ مواقع موجود ہیں اتنی خوبصورت زمین ہے اس فصل کے لیے وہ کتنی پیدا کر رہے ہیں ایک ملک پیدا کر رہے ہیں یعنی پونے دو کروڑ ایک ملک پیدا کر رہے ہیں ہمسائے میں ہی آپ کا پونہ کروڑ اور وقت نے عزیز ایک لاکھ ٹن صرف علاقے یہ اتنی اچھی چیز ہے یہ دل کے لیے بھی نقصان دے لیے ہاں بہت اس کے فائدے ہیں اس فائل جو ہے وہ بھی بڑا اچھا استعمال ہو سکتا ہے اور یہ تو ہے تم دو کروڑ ٹن سنا رہے ہو اور ایک کروڑ ٹن سنا رہے ہو یہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہے آپ ذرا گوھر کریں پوری دنیا میں کوئی بھی قوم یا ملک ایسا نہیں ہے جس نے مونگ پھلی کے اوپر انگلہ کجا رکھ کے اسے تازگی بکشی ہو یہ بھی ہمارے ہی سینسدان مونگ پھلی والوں نے کیا ہی کھان بھی ملک لوگوں ہیں کہ مونگ پھلی بھی تڑکا لکھتے نہیں آجا یہ جو میں اس کا پوٹینشل آف پاکستان کہہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ کچھ بھی نہ کیا جائے حالانکہ اس کا جو زیرکاش ترکبہ ہے وہ اتنا اس میں توسیع کی جا سکتی ہے کہ ہم اگر چائنہ نہیں تو ہندوستان کو تو چھٹکیوں میں پکڑ سکتے ہیں اس وقت ہماری جو مونگ پھلی کی کاش تو رہی ہے اس کا کموں پیش جو پنتالیس فیصد حصہ ہے وہ راولپنڈی ڈویین میں صرف ہو رہا ہے پیدا ہو رہا ہے اور پچاسی فیصد حصہ جو ہے وہ پورے پنجاب میں پیدا ہو رہا ہے اور تھوڑا بہت دس فیصد کے لگ بگ جو ہے وہ کیپی میں ہو رہا ہے باقی پانچ فیصد سندھ میں ہو رہا ہے اگر آپ بہاولپور مظفرگرڈ لیا وغیرہ کو شامل کر لیں یہاں بہت تھوڑی بہت مونگ پھلی ہو رہی ہے لیکن اگر اس کو تھوڑا سا آرگنائز کر لیں تو بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی میں کہتا ہوں کہ کوئی آپ اس میں ابھی توسینہ کریں صرف یہ دو لاکھ ٹن ہی رکھیں اتنا ہی رکھیں جتنی آپ کی مونگ پھلی آپ کاشت کر رہے ہیں اتنا ہی رکبہ رکھیں صرف اپنی فی اکڑ پیداوار بہتر کر لیں ان کی پتہ کتنی ہے تیس من تین گناہ زیادہ ہے اگر آپ بیج اچھا پیدا کر لیں تو ہم اتنے ہی رکبے پہ تین گناہ زیادہ پیداوار حاصل کر سکتے ہیں آسانی سے اور یہ کام ہے ہمارے جو ایگری کلچر کے ریسرچ ادارے ہیں جو ریسرچ کی تنخواہیں لیتے ہیں کروڑوں روپیہ اربو روپیہ تنخواہوں کی مات میں وصول کرتے ہیں یہ ان کا کام ہے پاکزان ایگری کلچر ریسرچ کانسل کا یہ دعوی ہے کہ ہم نے دو نئی ویرائٹیز بنا لیئے اور اگلے سال شاید کچھ فرق آپ محسوس کریں گے لیکن پتہ نہیں کب وہ فرق دیکھنے میں آئے گا ایسے نہ ماننا ان کو کہو کہ سارے دانشوروں کو کلو کلو مکھلی دو ہم چیک کریں گے کہ فرق ہوا ہے کلو یعنی دانشوروں کی اکاہ دیکھو کلو کلو لالچ نہیں نہ کرتے تم نے کوئی لالچی دانشور نہیں رکھے ہوئے ہمیں پانچ کلو مکھا گئی آیا کرائیے کہا تھے مونگ پھلی میں دو دانے ہوتے ہیں ایک میں تین ہوتے ہیں یہ جادو ہے یہ نیت کا بال ہے جادو نہیں ہے ان کی کئی قسمیں کئی قسمیں ہے مونگ پھلی کی اچھا موٹی مونگ پھلی ہے ہمارے ہاں ویسے کام کھائی جاتی ہے کہتے ہیں وہ جی مت لانے لگ جاتا ہے ہمارے ہاں جو زیادہ تر یہ اٹک میں اس کے آئیڈیل علاقہ ہے اس کی مونگ پھلی بڑی مٹھی ہوتی ہے اس میں ظاہر ہے کہ یہ فل آف آئل ہوتی ہے یہ اس میں سویا بین سے بھی زیادہ آئل ہوتا ہے چکوال میں بھی سردی چکوال کی مونگ پھلی بہت زبردست سمجھی جاتی ہے اچھا اب اگر ہم تھوڑا سا اس پہ غور کریں کہ یہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنا ہی زیرکاشت رکبہ رکھا جائے تین گناہ اضافہ ہو جائے یعنی ایک لاکھ ٹن تو ہم خود ہی بھون کے کھا جاتے ہیں اگر دو لاکھ ٹن اضافی ہو جائے اتنا ہی رکبہ رکھا جائے تو دو لاکھ ٹن کا اگر ہم سیدھی سیدھی ایکسپورٹ بھی کر دیں تو وہ کموں بیش تیس چالیس کروڑ ڈالر حاصل کر سکتے اور اگر ہم اس کا بٹر بنا کے بیجیں تو پچاس کروڑ ڈالر کی عام دن ہوگیا اتنے میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ اتنا ہی زیرے کاش رکھ پا رہا کہ جتنی آپ کاش کر رہے ہیں اتنی ہی کاش کر رہے ہیں اس کا ایک انچ بھی نہ بڑھائے تو ہم بیٹھے بٹھائے پچاس کروڑ ڈالر تک حاصل کر سکتے ہیں آمن ہاف بلین ڈالر یار میں آنا کہ جتنی تم دو لاکھ ٹن کہہ رہے ہو اتنی تو صرف کجرالے میں پیدا ہو سکتی ہے اگر کیمے علی مونگ پھڑی ہوگی یہ کریلا بھی تو کیمے کا پڑا ہوا ہوتا ہے مونگ پھڑی بھی کیمے کیم عزیزی بیسے یہ مونگ پھڑی بزرگانے بھی کٹ کر رہی ہے کیا مطلب وہ بچے ہیں نورو لے کندرزیو نہ کھاو مونگ پھڑی رہا دنوں خاؤں خاؤں کرو گے اور خود بابا جی فجر تک خاؤں خاؤں کرتے دادا کے لوگ آ کے یعنی بابا جی تو نہ بھی مونگ پھڑی کھائیں تو ان کا خاؤں خاؤں کرنا فرض ہوتا ہے دیکھو کہ بقاعدہ امریکہ میں تو مونگ پھڑی امریکن کلچر میں شامل ہو چکی ہے وہاں پہ الاباما میں ہر سال پینٹ فیسٹیول ہوتا ہے جہاں پہ اسی سے زیادہ ڈشز جو ہیں وہ مونگ پھڑی یا مونگ پھڑی کے تیل یا بٹر سے تیار کر کے پیش کی جاتی ہیں اور آپ کو یاد ہے میں کچھ عرصہ پہلے بتا چکا ہوں کہ دو امریکن پریزیڈنٹ رہے ہیں جن کا اپنا مونگ پھڑی کا بزنس تھا مونگ پھڑی کے کاشت کار تھے یاد ہے ایک میں نے بتایا تھا جمی کارٹر جمی کارٹر کا مونگ پھڑی کا بزنس تھا اور وہ اس لیے بہت مشہور ہو گیا تھا ہمارے علاقے میں کہ جب افغان جہاں آدھے افغان وار شروع ہوئی تھی تو انہوں نے پاکستان کو امداد دی تھی جنرل زیاؤلہک کو تو جنرل زیاؤلہک نے وہ امداد اتنی تھوڑی تھی تنزیہ یہ کہہ کر واپس کر دی تھی امداد لینے سے انکار کر دیا تھا کہ ہمیں پینٹ ایڈ یعنی مونگ پھڑی نہیں چاہیے اپنے پاس رکھو تو پھر انہوں نے اس میں کئی گناہ اضافہ کر کے یعنی اس کو چلغوزے بنا کے ہمیں واپس کر دی اسی طرح تھومس جیفرسن جو ہے ایک اور امریکی صدر وہ بھی مونگ پھڑی کے کاشت کار تھے اور چھے امریکی شہر ایسے ہیں جن کے نام میں پینٹ آتا ہے یعنی امریکن کلچر میں مونگ پھڑی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے اور سب سے زیادہ کھاتے بھی مونگ پھڑی امریکن سیٹیزن یعنی ایک اندازے کے مطابق ایک امریکن سیٹیزن جو ہے وہ سال کی چار کلو بھوگا جی سال میں چار کلو جتنی آپ ڈیڑ گھنٹے میں دار جاتے ہیں وہ سال چار کلو کھاتے ہیں اچھا پھر ایک مونگ پھڑی کا اور بھی فائدہ ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس لیے کہ ہم مونگ پھڑی کو ایک فصل سمجھتے نہیں ہیں ایک نکد آور فصل ایک منافع بخش فصل سمجھتے نہیں ہیں ہم سے یہی ہے مجھے اسے محضوری صاحب کہہ رہے ہیں کہ کجھا رکھے خود ہی کھا لی ہے ورنہ اس سے اتنے پیسے کمائے جا سکتے ہیں اس کا جو چھلکا ہے مونگ پھڑی کا وہ بورڈ اور پیپر بنانے کے کام آتا ہے لیکن وہ بھی نہیں اور مونگ پھڑی صرف کھانے کے کام نہیں آتی میرے خود درجن بھار انڈسٹریز ہے جہاں پہ مونگ پھڑی استعمال ہوتی ہے یار بڑی فائدے مندر بہترین چیئے ہیں مگاو کلو ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا مکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا یہ مشین کو تیل دینے والا افسر ہے نہیں ٹھیک ہے یہ زراعت کا افسر ہے زراعت میں کیا کرتا ہے وہ جیڑے روس تو پرندے اڑ کے آن دین اور نمدازدہ کیا ہے کیڑا کھانا تھے یا نہیں کھانا تمہارا کیا بتاتا ہے تمہیں کھانے اگر نہیں کھانا ناظرین آج ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ موجود ہے ہمارا فیکہ اور اس کا رفیقے خاص چھانا رفیقے تو نہیں آئی ہے گہرا دوست ہے یار تمہارا کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا آئی تو اببہ کہتے ہیں کہ ساڑا فڑاڈ آئی تو فیکے کا دل زیادہ دکھی لگ رہا ہے ہرام کھاڈ ہے چکٹ پین آلی باندھڑی یہ آپ کا ہے یہ ساڑا دن بیش کرتے رو ساڑا دن باتیں کرتے رو ساڑا دن ترلے کرتے رو تا پھر بھی کچھ نہیں بن چی بات جس کی فیکٹوری میں کام کرتے ہیں تین مہینے ہوگئے ہیں تو آپ کی حواقفیت محلوک سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا یار ان کی یہ معروضات ٹھیک ہوں کیسا ٹھیک محلوک تو پھٹھٹھٹھٹھٹھٹھٹھج گھڑی بھوکت نہار نہیں دیتے تو پھٹھٹھٹھٹھ اپنے مندے کو سالگڑا پہ نمیگٹھی کیوں لے دیتے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہم ہم ایک چین چین مہینے کی تنہار نہیں ملی تو آتے بھی نہیں فیکٹوری تو آتے ہیں تو کہہ جاتے ہیں چیس نے کام کرنا کرو جنہیں نہیں کرنا چلے دوڑے تو تو فیکے تم مزدوروں کا لیڈر بان کے ملک صاحب کے دروازے پہ درنا دے دو ہاں تھلے رمال دا چوائے ہو جیہا بنائی دائی یا تم فیکے سب اردو پول کے کیوں اپنا قزانہ ضائع کر رہے ہو دو تین لفظہ تمہارے پاس وہ بھی تم رہا کر دی دو تین تین مہینے کی تنہا ہے تو کہتے ہیں کہ کارو بار تھا پو گیا ہے تو اببہ کہتے ہیں کہ اپنے ٹماٹرنوں سے بڑی گھڑی لیا دیتیشو جگھڑی چالی پجالا گھڑی لیا دیتیشو وہ جا موڑا دیڑا ہے ٹماٹرن میں نے اس کا لاؤ ٹماٹرن رکھا ہوا اسی لئے اس نے تمہاری تین مہینے کی درگا رکھی ہوئی ہے اور اس نے میرا بھی ڈیڑھ سو روکا گیا ساتھ مجھ سے بھی اس نے ادھار لیا ہوئی ہے تو پھر پھر جو تم نے میرے سے لیا تھا دوچھو وہ کب لیا تھا پہلے نہیں تھا لیا جب جس دن تمہارے پاس پیسے نہیں تھے تو کہہ رہے تھے پیچھا کھا لیتی ہیں تو ہم نے پیچھا کھایا تھا تو تم نے کہا تھا پیسے میں دے دوں گا تم ابھی دے دو تو جب میں نے کھا لیا پیچھا یہ افسر ہے تو پھر یہ تنہا کیوں نہیں لے کے دیڑا وہ دی اپنی رکھی ہے میرا تھا کیس بڑھے ہیں تو اپنی تنہا دی گلگا رہے ہیں اچھا گا تو ملک صاحب کی بات ہوتا رہے تھے تو اپنے مونڈے کو گھٹیاں میں تو خود اوشی تڑھا ایشی بھی چل رہا ہونڈا ہے تو اتنا اتنا بیل بھی تیڑے ہوتے ہیں تو گڑی بندہ کہے جب میڈی تنہا تو کار باڑ نہیں ہے تو کار باڑ نہیں ہے تو پھر تُسھی ماں پتڑ نوں کیوں پیش دیا ہنگ لینڈ شیڑ کرن دیکھو نا زڑا دیکھو نا میں لگتا تو اینا گلہ ملی تیار رہا کام کاری کرنا دی جائے ملک جاب کہتے ہیں کہ سب تو زیادہ بھی کا مشین پر کھڑا ہوتا ہے میڈے جتنا تو مال کوئی بھی نہیں بناندہ اچھا مشین تے کھلونا نہیں مشین نو چلونا نہیں یہ مشین کو تیل دینے والا افسر ہے نہیں ٹھیکے یہ زراعت کا افسر ہے دلات میں کیا کرتا ہے وہ جیڑے روس تو پرندے اونڈ کے آندھے ہیں نو نا داستا کہ کیڑا کھانا تے یا نہیں کھانا تمہارا کیا بتاتا ہے تمہیں کھانے انگی نہیں کھانا فیکے کیا کہہ رہے ہو یہ کیڑے اس کی فیملی ہیں جار فیکے سیریس بتاؤ تین ماہ سے آپ کو تنخاہ نہیں مل رہی تو گزارہ کیسے ہو رہا ہے تم پہلے سیریس بتاؤ تمہیں پینٹ شرٹ پہنتے ہوئے شڑم نہیں آتی پینڈا تیڑا تمال پانا لاتے پانا تو پینٹ شرٹ ہے یہ دانشوار ہے دانشوار پہ دانے لاتتے ہیں یہ دانشوار نہیں ہے یہ طاقتور ہے یار اس نے تم سے پوچھا کہ گزارہ کیسے ہو رہا ہے اس کا سوال کا جواب دو تو 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 ادھار لے لے کے تو گڑ میں اتنا مشیبت پڑ گئی ہے اب تو جو دکاندار ہے چاچائی لمجین اس کی ہٹی کی آگے بریک لگائیں تو کہتا چلا چلا نکلو با 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 بریک موٹ سیکل کی لگاتے ہیں آنی آنی پیدل ہی دوڑ کے جاتا ہوں موچے لگا تو بڑے تھیاں میں تمہاری باس سے سو فیصد اتفاق کرتا ہوں کہ اس فینانشل کرنچ میں امیر آدمی نے بوجھ اپنے اوپر نہیں لیا سارے کا سارا بوجھ جو ہے وہ غریب پر ڈالتی ہے نہیں کرنچ نہیں ہے مگا ہی ہے بوجھ ہے مالی بوجھ کہہ رہو توڑ کیا کرنچ ہو گیا تو کہتے ہیں کہ تنہا نہیں دینی تو تنہا جو ہے وہ گڑی بادمی کیا روک نہیں ہے تو جو افسڑے تکڑے وہ تنہا بھی لے لیتے ہیں تم مجدور بچارنوں چل دڑ ناظرین یہاں میں لینے ایک چھوٹا سا فکفہ ہمارے ساتھ رہیے گا امنی اقبال کے نام سے کیا کیا شیر سٹے ہوئے ہیں نیٹ پہ ایسے ایسے عجیب دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں اقبال قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی ہے یار خدا کے واسطے تھوڑا سا اس طرح کے شیر آپ شیر کرتے ہوئے اتنا تو سوچ لو کہ اقبال کا اتنا ستائی انداز اور اس قدر بے وزن شائری نہیں تھی یار اکثر انٹرنیٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے رہتے ہیں کہ جس قدر اس کا غیر محضب اور غیر ذمہ دارانہ استعمال ہمارے ملک میں ہوتا ہے یا ہماری عوام میں ہوتا ہے ایسا میرا خیالہ پوری دنیا میں نہیں ہوتا اتنا جھوٹ اتنی جال سازی اور اتنا گند ہے ہمارے ہاں انٹرنیٹ کے اوپر میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو ہم لوگوں نے بڑے بڑے دانشوروں کو بڑے بڑے رائٹروں کو اور بڑے بڑے شعراء کو بڑے بڑے نامر شائروں کو انٹرنیٹ پہ اتنا گوبست کیا ہے اتنا کو اللہ معافی دے ایسا ہم نے اپنا نیشنل پویٹ اقبال نہیں شوڑا جو غلط ملط اور بقواس سے شعر جو ہے نا جی ہم نے وہ اقبال کے نام لگائے ہوئے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ ہماری قوم کا وقار ہمارے قوم کی عزت ہے اور فراز جو اتنا بڑا شائر ہوئے اور اپنے انداز کا منفرد شائر ہوئے اس کے ساتھ تو انٹرنیٹ پہ وہ کر رہے ہیں جیسے ملے کے بچوں کے ہاتھ میں بلی کا بچہ آجائے تو وہ نہیں کرتے مطلب ان کو ذہن میں نہیں ہوتا کہ اس میں جانوی ہے جو فراز کے ساتھ کر رہے ہیں کسی کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ یہ شاعر بھی ہے اتنا بڑا شاعر ابھی مطلب شعر پڑھ رہا تھا کہ بلی نے مجھے غم داستان سنا دی فراز میاؤ 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 ابھی شور بت کرو ایاز تھوڑی دیر پہلے سویا ہے فراز اور علامہ اقبال جسے پڑھ کے قومیں بن گئی ہیں اور دیکھو نا یرا قومی شاعر ہیں اور ہم نے اقبال کے نام سے کیا کیا شیر سٹے ہوئے ہیں نیٹ پہ ایسے ایسے عجیب دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے زبان سے نہیں اقبال قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی یار خدا کے واسطے تھوڑا سا اس طرح کے شیر آپ شیر کرتے ہوئے اتنا تو سوچ لو کہ اقبال کا اتنا ستائی انداز اور اس قدر بے وزن شاعری نہیں تھی وہ بہت بڑا شاعر ہوا ہے بہت بڑا شاعر ہوا ہے اور اس کا فلسفہ جو ہے وہ تو بیچارے نے انسانیت کو اس قدر پیارا فلسفہ اور ایسا کمال جذبہ دیئے اپنی شاعری کے طرح اور آپ اس کا مزاق بنا رہے ہیں ایسا ایسا شیر ایسا ایسا شیر کو لگتا ہے کہ اقبال منیاریہ لائے کوئی میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال بے نمازی بھی تھا اور بے گناہ بھی تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دیں اقبال تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے یار خدا کے واسطے جانے دو کچھ تھوڑا سا خیال کرو اپنی عزت بستی کا نہیں تو ملک کی عزت بستی کا ہی خیال کرو ایسے ایسے برے شیر اقبال کے نام سے وائرل ہوئے ہوئے ہیں اللہ معاف کر دے جو سو رہا ہے اسے سونے دو اقبال ممکن ہے غلامی کی نیند میں آزادی کا خواب آ جائے گنگی ہو گئی آج زبان کہتے کہتے ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے یہ سن کر چپ سادلی اقبال اس نے یوں لگا جیسے رک گیا ہیوان کہتے کہتے یار خدا کے واسطے جانے دو اقبال کی شاعری کو رکشیوں بسوں میں لکھنے والی نہیں تھی وہ تو سینے میں لکھنے والی شاعری اور ایک اور شاعری کی لڑی جو میرا خیال ہے لائمن کسی چبل شاعر کی اختراہ ہے اس نے کیا عجیب سے شعر لکھا ہے پہلے اس نے ایک غالم کا شعر غالم کے نام سے منصوب کیا ہوا ہے زہد پینے سے نہ روک مجھے چاہے مسجد ہو یا وہ جگہ بتا دے جہاں خدا نہ ہو اور نیچے اس کے لکھا ہوا ہے کہ اقبال نے اس شعر کا کیا جواب دیا ہے مسجد خدا کا گھر ہے پینے کی جگہ نہیں کافر کے دل میں جا وہاں خدا نہیں باقایدہ کلام سے لگ رہا ہے کہ یہ اقبال غالم نہیں ہے یہ لائمن دارے میں کوئی سیکلیں ٹھیک کرنے والا بند ہے اور اس کے سامنے کو موٹریں ٹھیک کرنے والا ہے ان دونوں کی لڑائی ہے دیکھو نا یہ رہا لگتا ہی نہیں کہ یہ شاعریں لگتا ہے کہ وہ پٹھو گول گرم کھیلنے والے لڑکوں کے شعر ہیں اچھا اس میں ایک اور وعدہ ہے فراز کے نام سے کیا شعر جوڑا ہوا ہے کافر کے دل سے آیا ہوں میں دیکھ کر فراز خدا موجود ہے وہاں بس اسے پتا نہیں اچھا اسی طرح پھر ہٹلر نپولین بوناپات شیکس پیر ابراہم لنکن سکرات ارستو پھر حکیم لکمان ایسے ایسے لوگوں کے ناموں کے ساتھ ایسے بےہودہ اقبال درج ہوتے ہیں کہ بندہ یہ کام کر رہے ہوئے نا رینچ پڑھ کے رینچ ہوتے راک کے پہلے بندہ ہے بندہ لاب کے لئے بندہ لے آگے تو فیر رہے ہیں جو پڑھے اور پہلے اس کے کانک سے اس کے بعد اس کی یبان ٹیٹ کرے اور پھر اس کے گوڈے ٹلے کر دے تاکہ وہ ٹور بھی نہ ساتھ یعنی اس طرح کا علم اور پھر بچارے میرے جیسے آن پڑھ بندے آگے تڑھا تڑھ شیر کر رہے ہیں یار آپ کیوں اس طرح کا بےہودہ علم پھیلا رہے ہیں اور پھر نعوذ باللہ نعوذ باللہ احادیث اور پھر حضرت علی کے اقوال وہ آپ بغیر سوچے سمجھے بغیر تحقیق کیے پھیلاتے جا رہے ہیں خدا کے لیے نہ کریں اس طرح نہ کریں یار آپ کی صرف شخصیت کا آپ کی قوم کا آپ کے عوام کا ہی یہ چیرہ مورا نہیں بدل رہا ہے آپ کا ایمان بھی کمزور ہوتا ہے آپ کے مذہب کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ فرق پڑھ رہا ہے لوگ ہستے ہیں اس طرح کی چیزیں پڑھ کے تھوڑا سا سوچ سمجھ کے علاوہ سے بات کر کے پھر آگے کسی کو شیر کر دیں تو کر دیں ایسے ہی نہ انہیں وہاں کری جاؤ جو کہتے ہیں نا باندھر دیا تھماچے ساں جائے اس کو نہیں پتا ہوتا ہے اس نے صرف چلا بالی دائیہ سے گڑلائی ہے وہ سارا جنگل ہی سار دیتا ہے ناظرین یہ تا آج کا حس پہ آل اور آج کے حکمت کی بات کے کہ جیسے آپ ابلتے کھولتے پانی میں اپنا اکس نہیں دیکھ سکتے بلکل اسی طرح آپ اشتعال اور غصے کے عالم میں سچائی کو نہیں دیکھ سکتے ہیں اصل میں ہم غصے میں یہ سارے شیئر کر رہے ہوتے ہیں خوش رہیں خوش رکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اللہ حافظ